دونہ زیادہ ہے یہ گاؤں کے لوگوں کا کھون رکھت پریکشن جب کیا تو ڈاکٹر موہن کمار کی ٹیم نے یہ پایا اور وہ ٹیم نے پھر بتایا کہ یہ کھون میں اتنا زیادہ انڈو سلفان ہیں ان لوگوں کو تو سوالی نہیں اٹھتا کہ بچے پیدا ہو جائیں پھر پتا لگایا گیا کہ بچے پیدا نہیں ہو رہے ہیں یہ تو ایک بیماری اور کیا کیا ہے اس گاؤں میں پتا چلا ہر گھر کا دوسرا اور تیسرا آدمی کینسر کا شکار ہے ہر گھر میں پھر اور زیادہ ریسرچ ہوئی تو پتا چلا کہ گاؤں میں جتنے بچے ہیں جو پیدا ہو گئے بیس سال پہلے ان کو اگر آپ دیکھو گے تو کسی کی عمر چار پانچ سال سے زیادہ نہیں لگتی جو بیس سال سے بڑے ہیں کیونکہ شریر کا گروت ہی نہیں ہوا ہے وہ بالکل چھوٹے سے بچے ہیں ابھی بھی گاؤں میں ہم لوگ گئے تو دیکھا گھروں کے دروازوں پہ بچے بیٹھے ہیں اسکول میں بچے کھیل رہے ہیں کچھ بچوں کے ہاتھ ایسے ہیں کچھ بچوں کے ہاتھ ایسے ہیں کسی کے پاؤں ایسے ہیں کسی کو ایک ہاتھ میں آٹھ نو انگلیاں ہیں کسی کو پاؤں میں دس سے بارے انگلیاں ہیں اور کسی کے پاؤں بالکل پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں کسی کو آدھا پاؤں ہیں ایک پاؤں ہے ہی نہیں ہے اس طرح کے بیسیوں بچے اور جانتر بچوں کو ہم نے دیکھا تو شریر چھوٹا سا ہے سر بہت بڑا ہے ایک بچے کا سر اتنا بڑا کہ وہ ہلا نہیں سکتا ہمیشہ لیٹا رہتا ہے اس بچے کی عمر پوچھی تو اس کی مانے کا بتیس سال کی عمر ہے اور مجھے لگا کہ یہ چار پانچ سال کا ہے ان سبھی بچوں کے ہم نے فوٹوگرافز کینچے تھے اتنے خراب استطی میں وہاں کے بچے جی رہے ہیں اٹھا نہیں سکتے شریر کو سر بہت بھاری ہے ہاتھ پاؤں ایک دم چھوٹے ہیں یا سر ایک دم چھوٹا ہے ہاتھ پاؤں بہت بھاری ہیں یا کسی کو آنکھیں جنم سے اندھے ہیں کوئی بول نہیں پاتا ہے کسی کو ہمیشہ مو ٹیڑا رہتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے پیرلیسس ہو گیا نیورولوجیکل ڈیس آرڈر اس گاؤں میں سب سے زیادہ ڈاکٹر موہن کمار جو وہاں کام کر رہے ہیں سیوہ کر رہے ہیں ان کو جب پوچھا گیا کہ آپ نے اس گاؤں کو کیسا پایا تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس گاؤں میں آیا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ کیرل بھارت کا سورگ ہے اس لیے میں اس گاؤں میں آیا سیوہ کرنے کے لیے یہاں آ کر پتا چلا کہ دنیا کا اتنا خطرناک نرک تو کسی بھی دیش میں نہیں ہوگا جو اس کیرل کے کاثر گوڈ جلے کے پڑھرے گاؤں میں ہے شادی نہیں ہوئی کوئی اپنی بیٹی اس گاؤں میں بھیجنے کو تیار نہیں ہے کوئی اس گاؤں کی بیٹی کو اپنے گھر میں لانے کو تیار نہیں ہے اتنی دکھدائی کہانی اس پڑھرے گاؤں کی ہے اور اس پڑھرے گاؤں میں جب ہم نے پرویش کیا تھا تو وہاں بھی ملیالی بھاشا میں یہی لکھا ہوا تھا کہ کیرل تو بھارت کا سورگ ہے لیکن یہ گاؤں دنیا کا نرک ہے کارن جہریلا کی اتنا شک اینڈو سلفان جو وہاں چھڑکا جا رہا ہے بیس سال سے کہاں پر کاجو کے باگانوں پر کاجو کے کھیڑوں پر تو یہ اس طرح کے بھارت میں آپ ڈھونڈے نکلیں گے تو سیکڑوں گاؤں نکلیں گے اتنی بڑی تراسدی ہمارے دیش میں یہ جہریلے کیٹ ناشکوں سے انسیکٹی سائیڈ پیسٹی سائیڈ سے اور جہریلے راسنی کھادوں سے ہو رہی ہے تب اب پرشن اٹھتا ہے کہ آخر اس کا وکلپ کیا کیا کریں ہم تو ہمیں لگتا ہے اس کا ایک ہی وکلپ ہے ایک ماتر وکلپ ہے وہ یہ کہ بھارت کے کسانوں کو اس بات کے لیے تیار کیا جائے کہ وہ جلدی سے جلدی اس جہر کو کھیت میں ڈالنا بند کریں اور اس جہر کے اس تھان پر کوئی امرت تب تو اپلپ دھو ہماری پرکرتی کے دوارہ اس کو اپنے کھیتوں میں کھاد کے روپ میں کیٹ ناشک کے روپ میں ڈالیں اور دھیرے دھیرے یہ دھرتی جو پوری طرح سے پردوشت ہو گئی ہے برباد ہو گئی ہے اس دھرتی کو آپ کو واپس ٹھیک کیا جائے ماں نے ایک ہی بات کسانوں کو سمجھانی ہے وش مکت کھیتی کرو ابھی تک وش یکت کھیتی کر رہے ہو اب وش مکت کھیتی کرو سوڈیشی کھیتی کرو سواولم بھی کھیتی کرو کم کھرچے والی کھیتی کرو یہ جہر ڈالنا پوری طرح سے بند کرو کیونکہ یہ جہر کسانوں کو بھی مار رہا ہے اور ہم سب ناغریکوں کو بھی مار رہا ہے بھارت سرکار کے ایک آنکڑے کو اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سرکار کے آنکڑے ہیں کہ بھارت میں جتنے کسان یہ جہر چھڑکتے ہیں نہ کیت ناشک پیسی سائیڈ انسیکٹی سائیڈ کھیت میں ان میں سے ہر سال ستر ہزار کسان مر جاتے ہیں ہر سال جو چھڑکتے کیسے مر جاتے ہیں آپ کو معلوم ہے جب وہ چھڑکیں گے کیت ناشک اور جنت ناشک تو وہ مٹی پر جتنا گرے گا تو سواس کے مادھیم سے آپ کے شریر میں آنے والا ہے اور زیادہ تر کسان بھائی بہنوں کو میں نے دیکھا ہے موہ پہ کوئی ماسک نہیں لگاتے ہیں ایسے ہی چھڑکتے ہوئے چلے جاتے ہیں تو ستر ہزار کسان ہر سال اس دیش میں مر جاتے ہیں ساری دنیا میں کیت ناشکوں کے دوارہ جہریلے کیت ناشکوں کو گریب دیشوں میں جو بیچ رہی ہیں ویدیشی بہراشوی کمپنیاں ان کے سپری کے دوارہ تین لاکھ کسان مر رہے ہیں ساری دنیا کے بکاششیل دیشوں میں گریب دیشوں میں اس میں سے ستر ہزار کسان اکیلے بھارت میں مر رہے ہیں جن کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں جن کی ایف آئی آر درج نہیں ہے ایسے آنکڑوں کو تو ہم گن ہی نہیں سکتے ہیں وہ کتنے آدھے ہوں گے اور اس کے بعد ہم جو مر رہے ہیں جہریلے سبجیوں کو کھا کر مون ہے کہ کھا کر مرنے والوں کی سنکھیا کتنی ہے اس دیش میں اگر کینسر سے ہونے والی موتوں کو جوڑ لیا جائے اس دیش میں اور کینسر جیسی گمبیر بیماریوں سے ہونے والی موتوں کو جوڑ لیا جائے تو یہ آنکڑا تو لاکھوں کے اوپر نکلے گا اس لیے اب ہم کو ایک فیصلہ تو لینا ہی پڑے گا سارے کسانوں کو وہ یہ کہ اب ہم جہر والی کھیتی نہیں کریں گے وش اپنے کھیت میں نہیں ڈالیں گے یوریا ڈی اے پی نہیں ڈالیں گے انڈو سلفان میلاتھیان پیراتھیان جیسا جہر نہیں ڈالیں گے اب جہر مکت کھیتی کریں گے وش مکت کھیتی کریں گے یہ سنکلپ جس دن ہمارے کسان لیں گے اسی دن سے یاکترہ شروع ہو جائے گے اور یہ سنکلپ کسان بھائیوں کو آج نہیں تو کل لینا ہی پڑے گا میں ونمرتہ پور وقت سنیں جب سے کسانوں نے یوریا ڈی اے پی سپر فوسویٹ کی کھیتی کی ہے جہر ڈالا ہے مٹی میں اور جب سے کسانوں نے انڈو سلفان میلاتھیان جیسے سیکڑوں سیکڑوں جہر ڈالیں ہیں مٹی میں اس میں سے پیدا ہوا پشووں کا جو چارہ ہے نا وہ پشووں نے کھایا ہے اور پشووں کے شریر میں بھی یہ جہر گیا ہے ہماری گائے کے شریر میں جہر ہے ڈی ڈی ٹی ہماری گائے کے دودھ میں ہے ڈی ڈی ٹی آپ سن کر حیران ہو جائیں گے گائے کا دودھ دنیا میں سب سے امرت تتو والا مانا جاتا ہے اس گائے کے دودھ میں ڈی ڈی ٹی ہے تو پشووں کے شریر میں بھی ڈی ڈی ٹی آ گیا انڈو سلفان آ گیا میلاتھیان آ گیا جہریلے کیٹنا شک پشووں کے شریر میں آ گئے کیونکہ ان کو چارہ وہی کھانے کو ملا جس چارے کو یوریا ڈی اے پی سے پیدا کیا گیا اور اس میں سب سے بڑا دربھاگ اس دیش کا جو ہو گیا وہ یہ ابھی تھوڑے دن پہلے میں کرشی ویگیانکوں کے ساتھ ایک گڑھ مکتشور نام کے چھوٹے سے گاؤں میں گیا تھا ایک فارم کو دیکھنے کے لیے وہاں جا کر میری آنکھیں فٹی رہ گئیں یہ جان کر میں حیران ہو گیا انڈین کاؤنسل آف ایگری کلچرل ریسرچ کے ویگیانک یہ کہہ رہے ہیں کہ راجی بھائی یہ جہر جو کھیتوں میں ڈالا ہے کسانوں نے اس جہر کے کارن 65% گائے اور بھینس بانج ہو گئی ہیں سمجھتے ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے سنتان نہیں دے سکتے گائے بھینس 65% گائے بھینس بانج ہو گئی انفرٹائل ہو گئی اور تب مجھے پتا چلا کہ 65% انفرٹیلیٹی کا ریٹ ہے ہمارے پشووں میں ماتاؤں میں بہنوں میں آپ اندازہ لگا لیجئے کم سے کم 20-25% تو ماتاؤں بہنوں میں نکل آئے گا اگر یہی آنکھڑا ہم کوشش کریں گجرات میں ہے سوامی جی کہہ رہے ہیں گجرات میں تو یہ ہے 20-25% گجرات کے کچھ جلوں میں جہاں شاید یہ جہر زیادہ ڈلتا ہوگا تو ہماری ماتاؤں بہنوں میں 20% 25% انفرٹیلیٹی بانج پن آ جائے ہماری گائے اور بھینسوں میں 65% بانج پن آ جائے انتیم دش پرنام جانتے ہیں کیا ہوگا جب گائے اور بھینس بانج ہو جاتی ہے سنتان دینے میں اسمرت ہو جاتی ہے کوئی کسان اس کو گھر میں کھانا کھلانے کو تیار نہیں ہوتا وہ سیدھے ان کو کسائی کو بیچ دیتا ہے اور کسائی ایسی گائے اور بھینسوں کو کٹ کر ان کا ماس دنیا کے دیشوں کو بیچ دیتے ہیں ہر سال ہمارے دیش میں گائے بھیل بھینس جیسے بڑے چار کروڑ پشو اسی کارن سے کٹ جاتے آپ اس بات کا اندازہ اور احساس کرنے کی کوشش کریے کہ یوریا ڈی اے پی انڈو سلفان جیسے جہر نے ہمارے پشووں کو بانج بنا دیا اور انتیم استطیمہ وہ پشو قتل کھانے میں کٹنے کے لیے جا رہے ہیں چار کروڑ پشو ہمارے کٹ رہے ہیں ہر سال اور ان چار کروڑ پشووں کا ایک چھوٹا سا حساب میں نے نکالا کہ انہی چار کروڑ پشووں کو اگر ہم کٹنے سے بچا سکے اور ان کا بانج پن کا علاج کر سکے تو یہی چار کروڑ پشو ہر سال اس بھارت دیش کو پندرہ ہزار کروڑ کی آمندنی دے سکتے ہیں معنی ہر سال پندرہ ہزار کروڑ کی آمندنی کا نقصان ہو رہا ہے پشووں کے کٹنے سے گائے اور بھیس ماں نہیں بن پا رہی ہیں بچوں کو نہیں دے پا رہی ہیں کسان کسائی کھانے میں بیچ رہے ہیں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ دن دونی رات چوگنی یہ کسائی کھانوں کی ترقی کیسے بڑھ رہی ہے ہمارے ہاں دودھ دینے والی ڈیریاں تو کم ہوتی جا رہی ہیں دودھ کا اتفادن تو گھٹا جا رہا ہے لیکن پشووں کو کٹنے والے کتل کھانے لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں یہ دلی سے ہردوار کے بیچ کا ہی سروے کرو تو پشووں کو کٹنے والے کتل کھانوں کے وکاس کی در تین سو پرتیشت سے بڑی ہے یہاں پر تب بات سمجھ میں آگئے بلکل صاف صاف کہ پشووں کو کٹنے کے کتل کھانے تب تک بڑھتے ہی رہیں گے جب تک گائے اور بھینس ہماری بانج رہیں گی سنتان اتپن کرنے میں اسمرت ہوں گی تو کسان اس کو کسائیوں کو ہی بیچے گا کیونکہ وہ اور کسی کام کے ہو نہیں سکتے اور کسائی اس کو کٹیں گے اور اس کا ماس بھی بزار میں بکنے کے لئے ہی جائے گا تو اگر ہمیں یہ کتل کھانے بند کرانے ہو اپنے پشووں کی جان بچانی ہو اپنی ارتویہ وستہ میں ہزاروں کروڑ روپے کی بردی کرنی ہو اور بارے لاکھ کروڑ روپے جو فالتو میں ہمارا برباد ہو رہا ہے اس کو کسی طرح سے بچانا ہو دیش کی دھرتی ماتا کو سمرد بنانا ہو وشمکت بنانا ہو جہر مکت بنانا ہو شد بنانا ہو ساتھک بنانا ہو تو ایک ہی اپائے بچا ہے صرف ایک ہے کہ ہمارے کسان جلدی سے جلدی یہ جہر والی کھیتی بند کر دیں وش ڈالنے والی کھیتی بند کر دیں جہر مکت کھیتی کریں وش مکت کھیتی کریں یہی ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں پھر کسان بھائی پوچھیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیا ہم جہر نہیں ڈالیں گے یوریا ڈی اے پی نہیں ڈالیں گے اینڈو سلفان میلاتھیان نہیں ڈالیں گے لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا اتھپادن اچھا ہوگا میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں سرال بھاشا میں اگر آپ کسان ہیں اور کھیتی کرتے ہیں تو ایک جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے کھیت میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے پودھے کا نرمان جو کھیت میں ہوتا ہے بیج بیج میں سے پودھا پودھے سے پھل تو پودھا اچھے سے اچھا ہو تو بیج اچھے سے اچھا ہو اور جس مٹی میں بیج ڈالا گیا وہ مٹی اچھے سے اچھی ہو یہ سیدھا ایک چکر ہے تو مٹی اچھی سے اچھی ہونی چاہیے بیج اچھے سے اچھا ہونا چاہیے فل تو اچھا ملنے ہی والا ہے تو مٹی کو اچھا بنانا ہے تو ایک ہی راستہ ہے اس کو جہر مقت کرو اس میں جو آپ نے پچھلے چالیس سال سے یوریا ڈی اے پی کے نام پر انڈو سلفان کے نام پر جو ڈالا ہے یہ مٹی سے باہر نکالو اب آپ بولو کہ جی مٹی سے جہر باہر نکالے اس کے لیے کون سی راسانک کریا ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے بھگوان نے عیشور نے پرکرتی نے ہم کو اتنی سندر وستو دی ہے مٹی کا جہر تین سال میں پورا ختم ہو جاتا ہے اگر لگاتار اس مٹی میں پشووں کا گوبر اور موتر ملا کر ڈالا جائے جیسے گائے ہے جیسے بھینس ہے جیسے بیل ہے تو گائے بیل بھینس کا گوبر گائے بیل بھینس کا موتر پشووں کا گوبر پشووں کا موتر یہ دونوں ملا کر مٹی میں لگاتار ڈالا جائے اگر تو مٹی تین سال میں پوری طرح سے جہر مکت ہو جاتی ہے آپ بولیں گے وہ کیسے یہ جو پشووں کا گوبر ہے اس میں جہر کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے جیسے آپ کے شریر میں جہر چلا جائے نا تو اس جہر کی صفائی کرنے کی طاقت آپ کی کڈنی میں ہے ویسے ہی پشووں کے گوبر اور موتر میں جہر کو صاف کرنے کی سب سے زیادہ پرکرتی کے دوارہ بھگوان کے دوارہ دی گئی طاقت ہے تو پشووں کا گوبر اور پشووں کا موتر اگر بھرپور ماترہ میں مٹی میں ڈالا جائے تو ایک سال لگاتر ڈالو دو سال لگاتر ڈالو تیسرے سال ڈالتے ڈالتے مٹی پوری طرح سے شد اور پوری طرح سے ساتوک ہو جاتی ہے اس مٹی میں وش پوری طرح سے ختم ہو جاتا ہے اور سو پرتشت مٹی نرابت ہو جاتی ہے وش مکت ہو جاتی ہے اب اب بتاؤ اس سے سستہ اور اس سے اچھا علاج کہاں ہو سکتا ہے اب اس کا دو فائدے ایک تو مٹی ہماری جہر مکت ہو گئی وش مکت ہو گئی دوسرا پشووں کا گوبر اور موتر اگر ہم نے کھیت میں ڈالا اور اس گوبر اور موتر سے یہ کام ہوا تو پشووں کی عزت ہمارے جیون میں بڑھ گئی ان کا سمان ہمارے جیون میں بڑھ گیا کیونکہ وہ ہمارے لئے دودھ کے علاوہ بھی لابکاری صدد ہوئے اور پشو اگر زیادہ لابکاری صدد ہونے لگے کسانوں کو تو پھر کوئی کسان پشو کو بیچے گا ہی نہیں اور کسائی کے ہاتھ میں وہ لنگے گے ہی نہیں تو کاتنے کو انہیں ملے گا کیا تو کتل کھانے اپنے آپ بند ہو جائیں گے تو پشو ہتیا کا پاپ جو اس دیش کے ماتھے پر لگا ہوا ہے وہ بلکل صاف ہو جائے گا دھل جائے گا وہ بھی کام ہوتا ہے گو ماتا کی ہتیا کا کلنک بھی مٹے گا اور جن آئی سی آر کے ویگیانکوں نے کچھ کام کیا ہے پچھلے دس بارے ورشوں میں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اگر کھیت میں لگاتا ہے گوبر گو موتر ڈالا جائے اس میں سے گھاس چارہ پیدا کیا جائے اور وہ گھاس چارہ تین سال کسی بھی گائے بھینس کو لگاتار کھلا دیا جائے تو اس گائے بھینس کا بانجپن بھی ختم ہو جاتا ہے اور چوتھے سال وہ سنتان دینے کی استطی میں آ جاتی ہے ایک ویگیانک جنہوں نے بہت ریسرچ کیا ان کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہ پشووں کے شریر میں جو جہر چلا گیا ہے اس جہر کو باہر نکالنے کے لیے کچھ آئیورویدک جڑی بوٹیاں ہیں ان جڑی بوٹیوں کو لگاتار بشووں کو کھلایا جائے تو پہلے ہی ورش میں بہت ساری گائے اور بھینس ماں بن جاتی ہیں اور اس ویگیانک نے ایک ہزار گائے اور بھینسوں پر یہ پریشن کیا ہے اور ان کا نام ہے ڈاکٹر وینود ان سے میری بہت لمبی وارتائیں ہوئی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جڑی بوٹیاں ہیں آئیوروید کی جن کو ہم تین چار خورا کھلاتے ہیں کسی بھی گائے اور بھینس کو سارے شریر کا جہر ان کا نکل جاتا ہے اور جو گائے بھینس تین چار چار سال سے ماں نہیں بنی ہے وہ پہلی بار میں ہی ماں بن جاتی ہے اور ماں بنتے ہی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے پھر کوئی کسان اس کو کسائی کو بیچنے کی سوچتا بھی نہیں ہے وہ گھر میں ہی اس کو باندھ کے رکھ لیتا ہے تو بانچپن کی سمسیہ کا بھی سمادان ہوتا ہے تو کھیت میں ہم ڈالیں گوبر اور موتر اور مٹی کو بنائیں شد اور پوٹر اور اس میں سے جو اتپادن ہیں وہ ہم بھی کھائیں ہمارے پشووں کو کھلائیں ہم بھی سوست بنیں ہمارے پشو بھی سوست بنیں آپ سوچیں آپ کو نرافت بھوجن ملنے لگے سجیب بھوجن ملنے لگے سوست بھوجن ملنے لگے جہرمکت بھوجن ملنے لگے تو آپ کے شریر کا کینسر ڈائیبیٹیز ہائیپرٹینشن ختم ہوتا ہے دیش کی خطرناک بیماریاں کم ہوتی ہیں ان بیماریوں کے لیے خرچ ہونے والا سات لاکھ کروڑ روپے بچتا ہے اور وہ سات لاکھ کروڑ روپے اگر دیش کے اتپادن کے اور وکاس کے کام میں لگا دیا جائیں تو دیش کی گریبی بھکمری بیکاری تین چار سال میں ہی مٹتی ہے تو راستہ اب ایک ہی ہے کہ ہم ہمارے کھیتوں میں جہر اور وش ڈالنا بند کریں گوبر گو موتر ڈالیں اب آپ ایک سوال اکثر من میں آتا ہے اور کسان مجھے کہتے رہتے ہیں وہ یہ کہ کیا گوبر اور موتر سے اتپادن اتنا ہی ہوتا ہے جتنا یوریا ڈی اپی سے ہوتا ہے میں آپ کو اس بات کو ونمرتہ پوروک کہہ رہا ہوں کہ گوبر اور موتر سے اتپادن زیادہ ہوتا ہے یوریا ڈی اپی کی تلنا میں اور دنیا بھر میں یہ پرکشن ہو گئے ہیں میں آپ کو بھارت کے ہی بارے میں جانکری دیتا ہوں بھارت میں ہیدراباد میں ایک سنسٹھا ہے سسنیبل ایگری کلچر کے لیے کام کرتی ہے ستتکرشی اس کو ہندی میں کہتے ہیں اس سنسٹھا کے دوارہ بیس لاکھ اکڑ جمین میں پچھلے کئی ورشوں سے گوبر اور موتر کی کھیتی کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اتپادن لگاتار بڑھ رہا ہے دس بارے پندرے بیس پرتیشت سے لے کر دو سو پرتیشت تک اتپادن بڑھا ہے کسانوں کا گوبر اور موتر کی کھیتی میں اتنی طاقت ہے میں آپ کو کسان بھائی بہن ہے اگر آپ تو ایک چھوٹی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پودھے کو بڑا ہونے کے لیے اور پودھے پر اچھا فل لگنے کے لیے سب سے زیادہ کام میں اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ سوری کا پرکاش ہے سوری کا پرکاش بھرپور ماترہ میں جس پودھے کو ملے گا اس پودھے کی بڑت مانے گروت سب سے اچھی ہوگی اس کا فل بھی سب سے اچھا ہوگا جمین سے ملنے والے جو سوکھو پوشک تبتو ہیں جن کو ہم مائکرو نیوٹریئنٹس کہتے ہیں انگریجی میں جیسے کچھ میکرو نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں کچھ مائکرو نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں میکرو نیوٹریئنٹس مانے جاتے ہیں N,P,K نائٹروجن فوسفورس پوٹاش اور میکرو نیوٹریئنٹس میں آتا ہے کیلشیم میکرو نیوٹریئنٹس میں آتا ہے سلفر میکرو نیوٹریئنٹس میں آتا ہے میکنیشیم تو یہ چھے طرح کے رسائن ہیں جو میکرو نیوٹریئنٹس ہیں باقی جتنے بھی رسائن ہیں جن کی سنکھیا بارے ہیں جو بہت سکشم ماطرہ میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کوپر ہے جیسے کوبولٹ ہے جیسے میگنیز ہے یہ بہت سکشم ماطرہ میں ہیں جن کو مائکرو نیوٹریئنٹس کہتے ہیں یہ کل ملا کر اٹھا رہے ہیں ان کی سب سے زیادہ اپلپ دتا اگر کہیں پر ہے تو وہ پشووں کے گوبر اور موتر میں ہی ہے اور اس کے بعد بھگوان کی بنائی گئی مٹی میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے آپ جانتے ہیں یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ میں تو تین ہی میکرو نیوٹرینٹس ہیں نائٹروجن ہے فوسفورس ہے پٹاش ہے باقی تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں باقی چاہیے تو گوبر کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا موتر کی طرف ہی لوٹنا پڑے گا کیلشیم تو ہے نہیں یوریا میں میگنیشیم تو ہے نہیں یوریا میں میگنیز تو ہے نہیں یوریا میں کوبالٹ تو ہے نہیں یوریا میں کاؤپر تو ہے نہیں یوریا میں اور یہ سب چاہیے مٹی کو اور پودھے کو تو یوریا سے تو ملے گا نہیں ڈی اے پی میں بھی نہیں ملے گا سپر فوسفیٹ میں بھی نہیں ملے گا اس میں تو تین ہی کیمیکل ملنے والے ہیں اور کھیت کی مٹی کو چاہیے اٹھارے طرح کے کیمیکل وہ تو ملیں گے گوبر اور موتر سے ہی کیونکہ گوبر اور موتر میں یہ بھرپور ماترہ میں اپلبد ہیں تو آپ گوبر اور موتر کی کھیتی کریں تو بھومی کو سوکشم پوشک تب تو بھرپور ملیں گے جس سے بھومی کی ارورک شکتی بڑھے گی اور بھومی کی ارورک شکتی بڑھے گی تو اتپادن کی در بڑھے گی آپ کو فصل اچھی ملے گی اتپادن زیادہ ملے گا بہتر ملے گا اور جو اتپادن آپ کو ملے گا اس کو بازار میں جب آپ بیچیں گے تو اس کا مول بھی بھرپور ملے گا قیمت بھی بھرپور ملے گی آپ ممبئی میں کبھی جاؤ جب آم کا سیزن آتا ہے تو ممبئی کے بازار میں میں نے خوب دیکھا ہے یوریا ڈی اے پی کا آم خریدو ہاپوس الفینزو تو آرام سے مل جاتا ہے ایک پیٹی دو سو ڈائی سو تین سو روپے کا اور وہی ہاپوس اور الفینزو خریدو گوبر اور موتر والا تو ایک پیٹی ملتا ہے سات سو روپے کا آٹھ سو روپے کا نو سو روپے کا اس بار میں نے ایک ہاپوس آم کی قیمت ممبئی کے بازار میں پتا کی تھی پینسٹھ روپے کیونکہ اس کا ایک ہی کوالیٹی تھا کہ وہ گوبر اور موتر سے پیدا کیا ہوا ہے اور اسی کے برابر میں پندرے روپے کا دوسرا ویسا ہی ہاپوس آم تھا لیکن اس کی کوالیٹی تھی کہ وہ جہر کے دوارہ اتفادت کیا ہوا ہے مطلب سیدھا سا یہ ہے کہ اگر گوبر موتر سے کھیتی آپ کرتے ہیں تو اس کے اتفادن کو بھی بازار میں چار پانچ گنی قیمت آرام سے ملتی ہے بھنڈی چالیس روپے کلو بکتی ہے جو گوبر موتر سے پیدا ہوتی ہے اور جو یوریا ڈی اپی والی بھنڈی ہے اس کو پندرے بیس روپے میں بھی کوئی نہیں پوچھتا ہے تمہٹر کا بھاؤ بہنگن کا بھاؤ آلو کا بھاؤ سب زیادہ ہے جو گوبر موتر سے پیدا ہے گوبر موتر سے پیدا کیا ہوا گیہوں اکیس روپے پچیس روپے ستائیس روپے تیس روپے کلو آرام سے بکتا ہے اور یوریا ڈی اپی کا گیہوں دس گیارے روپے کلو میں کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہوتا تو ہر وستو جو ہم پیدا کریں گے گوبر اور موتر سے اس کا بھاؤ اچھا ہے اس کا اتفادن بھی اچھا ملے گا کوالٹی بھی بڑھے گی جمین صدرے گی فصل کا اتفادن صدرے گا آپ کھائیں گے تو آپ کا شریر صدرے گا دوسرے کھائیں گے تو ان کا شریر صدرے گا سب طرف سے دیش کے لیے اچھا ہے گوبر گو موتر کی وشمکت کھیتی کرنا تو میں آپ سے نویزن کرتا ہوں سبھی کسان بھائیوں سے کہ جلدی سے جلدی وہ اپنے کھیت کو وشمکت بنائیں اور گوبر گو موتر کو کھیت میں لائیں اب آپ یہ پوچھیں گے کہ جرہاں ماترہ بتا دو گوبر کتنا ڈالنا موتر کتنا ڈالنا کس فصل میں کتنا ڈالنا یہ تقنی کی سوال اکثر ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو میں ایک سرل سوتر بتاتا ہوں جس کو بھارت میں پچھلے بارے پندرے ورشوں میں ہزاروں کسانوں نے اپنایا ہے اور بہت لاب ان کو ہوا ہے کسی بھی ایک اکڑ کھیت میں آپ چاہیں تو اس سوتر کو لکھ لیجئے کیونکہ کسانوں کو جب بھی آپ یہ سمجھائیں گے کہ گوبر گو موتر کی کھیتی کرو تو وہ ایک ہی پرشن کریں گے ہم کو تو معلوم ہی نہیں ہے گوبر کتنا ملانا موتر کتنا ملانا کیا کیا اس میں ڈالنا کتنی کتنی بار ڈالنا تو یہ آپ لکھ لیں گے تو آپ کو لاب ہوگا اور بتا سکیں گے آپ کسانوں کو تو ان کو اور زیادہ لاب ہوگا ایک اکڑ کھیت کے لیے کسی بھی فصل میں ایک اکڑ کھیت کے لیے فصل کوئی بھی ہو گہوں کی ہو دھان کی ہو گنے کی ہو منفلی کی ہو یا تو سبجیوں کی فصل ہو کوئی بھی فصل ہو ایک اکڑ کھیت کے لیے ایک بار میں پندرہ کلو گوبر لگتا ہے اور یہ گوبر کسی بھی جانور کا ہو بڑے جانور کا ہو گائے کا ہو یا تو بیل کا ہو یا تو بھینس کا ہو بڑے جانور ہمارے گاؤں میں یہ تین ہی ہیں گائے بیل بھینس تو یا تو گائے کا یا تو بیل کا یا تو بھینس کا پندرہ کلو گوبر اور اس میں ملائیے پندرہ لیٹر موتر اسی جانور کا گائے کا یا تو بہل کا یا تو بہنس کا پندرہ کلو گوبر پندرہ کلو موتر دونوں ملا لیجے پلاسٹک کے ایک ڈرم میں اور ملا کر اس میں ایک کلو گڑ ڈال دیجے گڑ اور گڑ ایسا ڈالیے جو ہم نہیں کھا سکتے جانور بھی نہیں کھا سکتے خراب ہو جاتا ہے بہت بیکار ہوتا ہے جس گڑ کو کوئی نہیں کھاتا جس میں بدبو آنے لگتی ہے جو پانی کی طرح سے فیل جاتا ہے بیکار سمجھ کے ہم جس کو فیک دیتے ہیں وہ گڑ کھات بنانے میں سب سے اچھا کام آتا ہے تو ایک کلو گڑ پندرہ کلو گوبر پندرہ لیٹر موتر پھر اس میں ایک کلو ڈالیے دال کا آٹا اڑت کی دال ہے تو سب سے اچھا مون کی دال ہو سکتی ہے مسور کی دال ہو سکتی ہے ارائر کی دال ہو سکتی ہے چنے کی دال ہو سکتی ہے کھیساری کی دال ہو سکتی ہے سویا بین کی دال ہو سکتی ہے کوئی بھی دال ایک کلو دال کا آٹا دال کو پیس کر اس کا پاوڈر یا آٹا اور انت میں ایک کلو مٹی مٹی ڈالنی ہے ایک ایسے پیڑ کے نیچے سے اکھاڑ کر جو پیڑ بہت سال پرانا آپ کے گاؤں میں لگا ہوا ہے پیپل کا پیڑ ہو برگت کا پیڑ ہو آم کا پیڑ ہو پرانا پیڑ ہو دس سال بیس سال پچیس سال پچاس سال پرانا اس کھیت کے نیچے سے ایک کلو مٹی کھوڑ کر اس میں ڈالنا تو پندرہ کلو گوبر پندرہ لیٹر موتر ایک کلو گڑ ایک کلو دال کا آٹا اور ایک کلو پرانے پیڑ کے نیچے کی مٹی یہ پانچ بستوں کو پلاسٹک کے ایک ڈرم میں ملا دینا ڈنڈے سے ملا دینا چاہے ہاتھ سے ملا دینا کوئی فرق نہیں پڑتا ملانے کے بعد اس کو پندرہ دن تک رکھنا اس میں پندرہ دن تک ایک ہی کام کرنا صبح اور شام ڈنڈے سے اس کو گھوماتے رہنا پندرہ دن تک اس کو ایسے ہی رکھ دینا ڈرم میں ملا کے اور ڈنڈے سے صبح شام گھوماتے رہنا پندرہ دن میں یہ خاد بن کر تیار ہو جائے گا پھر اس خاد میں لگ بک دیڑھ سو سے دو سو لیٹر پانی ملانا کم سے کم دیڑھ سو لیٹر ادھک سے ادھک دو سو لیٹر اور ادھک سے ادھک سیدھے ہی لکھ لیجئے دو سو لیٹر پانی ملا کر اب یہ جو گھول تیار ہو گیا ہے یہ ایک اکڑ کھیت کے لیے پریابت خاد ہے اگر دو اکڑ کھیت ہے تو یہ سبھی ماتراؤں کو دو گنا کر دیجئے تین اکڑ کھیت ہے تو سبھی ماتراؤں کو تین گنا کر دیجئے اکڑ کے حساب سے آپ اس کو بڑھاتے جائیں اب اس کو کھیت میں ڈالنا کیسے ہے اگر کھیت کھالی ہے کوئی فصل کھیت میں نہیں ہے تو اس کو سیدھے اسپریے کر سکتے ہیں مٹی کو بھیگانے کے حساب سے دبے میں بھر بھر کے چھڑک سکتے ہیں اسپری پمپ میں بھر کے چھڑک سکتے ہیں اسپری پمپ کا نوزل نکال دیں گے تو یہ چھڑکنا آسان ہوگا اگر نوزل نکا ہوا تو اس میں یہ فض جائے گا تو نوزل نکال کے چھڑک سکتے ہیں تو کھالی کھیت میں مٹی پہ چھڑکنا ہے اور فصل اگر کھیت میں کھڑی ہوئی ہے تو جب فصل میں پانی لگائیں گے تو پانی کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے مان لیجے آپ کے کھیت میں فصل لگی ہے اور پانی کے لیے نالی آپ نے بنا رکھی ہے اس نالی کے مہانے پر کوئی بیٹھ جائے گا اور ڈبے سے اس کو پانی میں ڈالتا جائے گا پانی کے ساتھ یہ پورے کھیت میں چلا جائے گا ایک اکڑ کھیت کے لیے یہ خاد پریافت ہے اور اس کو آپ ہر اکیس دن میں دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں آج آپ نے ڈالا تو اکیس دن بعد پھر ڈال سکتے ہیں پھر اکیس دن بعد ڈال سکتے ہیں پانچ بار ڈال دیجئے چار مہینے کی فصل ہے تو پانچ سے چھے بار اس کو ڈال دیجئے چھے مہینے کی فصل ہے تو سات آٹھ بار ڈال دیجئے سال بر کی فصل ہے جیسے آپ گنہ لیتے ہیں اوس لیتے ہیں تو اس میں آپ اس کو کم سے کم چودہ پندر بار ڈال دیجئے اس کو ہر اکیس دن میں ڈالتے جانا ہے تو یہ ایک حادثے آپ کسی بھی فصل کو بھرپور اتپادن لے سکتے ہیں یہ ہوں دھان چنا چاول ڈال گنہ مونگفلی سبجیاں سب طرح کی فصلوں میں یہ ڈال کر دیکھا گیا ہے اس کے بہت اچھے اور بہت عدوت پرینام ہیں سب سے اچھا پرینام کیا آتا ہے اس کا کہ آپ کی جندگی کا جو خاد کا خرچہ ہے ساٹھ پرسیشت وہ ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا پھر دوسرا خرچہ کیا ختم ہوتا ہے جب آپ یہ گوبر موتر کا خاد ڈالیں گے تو کھیت میں وش کم ہو جائے گا تو جنتو ناشک ڈالنا اور کم ہو جائے گا یوریا ڈی اے پی کا اثر جیسے جیسے مٹی سے کم ہوتا جائے گا باہر سے آنے والے کیٹ اور جنتو بھی آپ کے کھیت میں کم ہوتے جائیں گے تو جنتو ناشک اور کیٹ ناشک ڈالنے کا خرچ بھی اپنے آپ دیرے دیرے کم ہوتا جائے گا اور لگاتر تین چار سال آپ نے یہ خاد بنا کر ڈال دیا تو لگ بگ تیم آنیے آپ کے کھیت میں کوئی بھی جہریلا کیٹ اور جنتو آئے گا نہیں تو اس کو مارنے کے لیے دوہ ڈالنے کی ضرورت اور گرج بھی نہیں پڑے گی تو بیس پرتشت وہ جو فالتو خرچہ تھا وہ بھی بچ جائے گا معنی کھیتی کا اسی پرتشت خرچہ آپ کا بچ جائے گا دوسری بات اس خاد کے بارے میں کہ یہ سبھی فصل کے لیے ہے کوئی بھی فصل روی کی ہو خریف کی ہو جائد کی ہو ہمارے ہاں فصل چکر میں تین مکھے فصلیں ہیں روی خریف جائے تینوں طرح کی فصلوں میں یہ کام آتا ہے اس لیے اس فارمولے میں زیادہ کوئی جھٹلتا نہیں ہے بہت سرل ہے بہت آسان اور جانور جو گوبر دے رہا ہے موتر دے رہا ہے وہ آسانی سے کسی بھی گاؤں میں مل جاتے ہیں بھلے وہ دودھ نہ دیں لیکن گوبر اور موتر تو وہ دے ہی دے رہے ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی بات ہے گوبر اکٹھا کرنا تو بہت آسان ہے جانوروں کا موتر اکٹھا کرنا بھی آسان ہے جب بھی جانور موتر دیتے ہیں آپ ایسا کریے ان کو باندھنے کا جو اس تھانیں جانوروں کا وہ تھوڑا مٹی سے اور ایپ سے تھوڑا پکا بنا دیجے سیمنٹ کر دیجے یا پتھر لگا دیجے اور اس اس تھان کو تھوڑا ڈھال دے دیجے پھر اس میں ایک نالی بنا دیجے اور بیچ میں ایک کھڑا ڈال دیجے تو جو بھی موتر کریں گے جانور وہ سب نالی میں آ جائے گا کھڑے میں اکتھا ہو جائے گا اب جانوروں کے موتر کی ایک وشیشتہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے گاہے کے موتر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بیل کے موتر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں بھینس کے موتر کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں تین مہینے چھ مہینے ایک سال دو سال پانچ سال دس سال کتنے بھی دن پڑا رہے کھڑے میں وہ خراب بلکل نہیں ہوتا اس لئے آپ بلکل نردوند طریقے سے اس کا استعمال کرئے من میں کوئی دوند مت لائیے کہ یہ پرانا ہو گیا کہ یہ نیا ہو گیا ہم نے تو یہ انواب پایا ہے کہ جتنا پرانا جانوروں کا موت ہوتا جاتا ہے quality اتنی ہی اچھی اس کی ہوتی جاتی ہے اور یہ جتنے بھی ملٹی نیشنل ویدیشی کمپنیوں کے کیٹ ناشک جنت ناشک ہیں سب کی expiry date ہے آپ جان لیجے اور اس کے بعد بھی کیڑے مرتے نہیں ہیں اور کسان اس کو کئی بار چکھ کر دیکھتے ہیں کہ نکلی تو نہیں ہے کسان مر جاتے ہیں کھیڑے نہیں مرتے ہیں اس سے تو ملٹی نیشنل کے کیٹ ناشک لینے سے اچھائی کے گائے کے موتر بہن کے موتر بہل کے موتر کا اپیوک کرنا تو اس کو خاد میں استعمال کریے یہ ایک طریقہ ہے ہر اکیس دن پر استعمال کریے ہر فصل میں استعمال کریے لگاتار تین سال استعمال کرنے کے بعد آپ کی مٹی کو ایک دم پویتر اور شبد بنا دے گا مٹی میں ایک کن بھی جہر کا نکل